موسیقی موسیقی اس کو ایون مشاعرہ میڈیا نے کور کیا ہے ایون مشاعرہ میڈیا سے بھائی عرفان صاحب اس مشاعرے کو کور کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے یہ مشاعرہ پوری دنیا میں دیکھا اور سنا جائے گا اس کے لیے میں مشاعرہ کے منتظمین کو بھی اور ایون مشاعرہ میڈیا کو بھی اس کے لیے مبارک باد اور شکریہ دا کرتا ہوں کہ یہ مشاعرہ بہت خوبصورت انداز میں کور کیا جا رہا ہے میں نے خود اپنے دماغ سے لکھا اور جیسا محسوس کیا دیکھا ویسا میں نے لکھ دیا دوستو آپ جانتے ہیں کہ آج جس شخصیت کے نام پر یہ مشاعرہ ہو رہا ہے وہ شخصیت بہت عام ہے بہت خاص نہیں تھی عام اس لیے تھی کہ ہر چھوٹا بڑا آدمی ان سے بہت آسانی کے ساتھ مل سکتا تھا اپنے دکھ درد کو کہہ سکتا تھا ڈاکٹر صاحب ان شخصیتوں میں سے ایک شخصیت رہے جنہوں نے اپنے بارے میں کم اور لوگوں کے بارے میں زیادہ سوچا سمجھا اور ان کے درد کو کم کرنے کی برابر کوشش کرتے رہے دوستو اب میں یہ سپاس نامہ جس کو دینے جا رہا ہوں میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر شباس یادو جی اور اس کے علاوہ ہمارے بہت ہی مہترم اور بزرگ ہیں ہرمندر پانڈے جی حالانکہ مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے لیکن ہرمندر پانڈے جی اپنی طبیعت کے بہت ہی کھرے نرالے اور سماجیک انسان ہیں کچھ ان سے میرے معاہدے ہوئے ہیں جو میں عام نہیں کر سکتا لہٰذا ایسے بزرگ کے ہاتھوں سے میں انہیں یہی جو ہی سپاس نامہ دلوانا چاہتا ہوں اور میں پڑھ رہا ہوں آپ سن لیجئے اسے گوھر سے کہ ہنہ دیسائی کیا چیز ہیں اور کیا کر رہی ہیں محترمہ ہنہ دیسائی صاحبہ ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جنہوں نے حقوق نصمہ پر کام کرنا پسند کیا محترمہ حق کی آواز اٹھانے میں پیچھے نہیں رہیں محترمہ ہنہ دیسائی کا تعلق گجرات کے شہر سورت سے ہے مگر وہ پیدا ہوئی بامبے میں عیش و عصرت میں پلی بڑھی شہر کی جگمگاہٹ میں زندگی بسر ہو رہی تھی مگر دل میں لگن کچھ اور تھی ایک آیک انہوں نے شہر کے عیش و آرام کو اور اس کی جگمگاہٹ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا عورتوں میں بیداری لانے کی غرض سے انہوں نے آزم گٹ کے دیہات کے ایک گاؤں کو چنا جس کا نام ہے جو کہہرہ وہ شہر جیسا نہ وہاں عائش و آرام تھا نہ شہر جیسی روشنی تھی مگر انہوں نے اپنی محنت اپنی لگن کی روشنی سے جو کہہرہ کو روشن کر دیا ان کا مقصد تھا عورتوں میں بیداری لائی جائے اور اس مقصد میں یہ کامیاب بھی رہی انہوں نے قربو جوار کی عورتوں کو سکھایا اور بتایا کہ زندگی کیا چیز ہے اور ہم کو کیسے جینا چاہیے قابل تاریف ہے ہینا دیسائی جنہوں نے اپنا گھر در چھوڑا اور دیہات کی زندگی سے انہوں نے اپنا ناتا جوڑا ہم محترمہ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جشن نند کی سور میں یعنی یادیں نند کی شور کی جس کے نام سے یہ مشاعرہ ہو رہا ہے انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ہم ان کے ممنون و مشکور ہیں دوستو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ عرفان صاحب سے کہ ایک مالہ نکالیں اور اس کے بعد ہمارے سرپرستے مشاعرہ جناب صوباس یادو جی کو دیں اور یہ سپاس نامہ میں حرمندر پانڈے جی کو دوں گا تاکہ ان کے حوالے کریں اور لوگ سمجھیں اور محسوس کریں کہ کہنا دیسائی کے اندر کیا قابلیت سلاحیت اور لیاقت پوشیدہ ہے بھائی ایک منٹ آپ ادھر ادھر مت جائیے آپ مالا نکالیے ایک منٹ راجے شیادو سے گدارش کروں گا کہ راجے شیادو نہ ہونے پہ کسی کے ہمارے بہمان کسی غرص سے نہیں آ سکے وہ رسم دی پرجلت جسے کہا جاتا ہے سما روشن کر دیں تاکہ یہ پروگرام آگے بڑھ سکے اچھا دوستو اب میں ہمارے کنوینر مشاعرہ جن کی تگو دو جن کی محنت جن کی محبت کا یہ سمرہ ہے پھل ہے انجام ہے نتیجہ ہے کہ ہر سال ہم لوگ یہی بیٹھتے ہیں اور یہی مشاعرہ ہوتا ہے آج جس شخصیت کے نام پہ مشاعرہ ہو رہا ہے وہ محتاج تعریف نہیں ہے اب میں چاہوں گا عرفان صاحب سے کہ ایک مالا ہمارے صدر موصوف جناب ہرمندر پانڈے جی کو پیش کریں ہرمندر بھائی نے یہ کہا ہے کہ میں سب کو مالا پہناؤں گا یہ ان کا بڑکپن ہے زوردار تالیاں دوستو زوردار تالیاں ہونی چاہیے ہمارے اس ظلے کی ناک جسے ہم کہتے ہیں ایک عظیم شخصیت جس کو ہم نومان صاحب کے نام سے جانتے ہیں راجے صاحب نومان صاحب کو یہاں لے آئیے راجے صاحب آپ نومان صاحب کو یہاں لے آئیے اور میں اپنے بچوں کا جو ہمارے پیچھے بیٹھے ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ جب ہمارا کوئی مہمان آتا ہے تو زوردار طریقے سے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں میں گدارش کر رہا ہوں کہ گلشن میں چلے آؤ اب رت بھی سوہانی ہے کلیوں کا لڑکپن ہے پھولوں کی جوانی ہے جناب نومان صاحب سے گدارش کر رہا ہوں کہ تشریف لے آئیں اور آج میں سرپرستے مشاعرہ ہمارے جو ہیں ڈاکٹر سوا سیادو جی سے گدارش کروں گا کہ ان کی گلپوشی کریں اور ساتھی ساتھ کنوینر مشاعرہ جناب ارفان صاحب سے بھی گدارش کروں گا کہ نومان صاحب کی جو سیئے ہیں ہمارے آزم گھٹ کے اور بہت ہی چرچش شخصیت کے مالک ہیں انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اس کے لئے ہم ان کے شکر گزار رہیں سامین اکرام گلپوشی ہو رہی ہے جناب نومان صاحب کی اور سرپرستے مشاعرہ جناب ڈاکٹر سباز صاحب کر رہے ہیں میں چاہتا یہ ہوں زودہ تعلیم سے اس تقبال کر رہے ہیں اور یوگوفا صاحب کنوینر مشاعرہ ارفان حاسمی صاحب کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ نومان صاحب کا اپنا قیمتی وقت نکال کر کے اس مشاہدے میں آئے بھائی ہمارے ایک بہت پرانے دوست ہمارے ساتھی جو ان دنوں تھوڑا سا داغے مفارقت ہمیں دے گئے ہیں شاہد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے بڑے قریبی رہے اس پریوار کے اس کمبے کے بہت قریبی رہے تو میں شاہد صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر وہ ڈائیس پر تشریف لے آئیں یہ میری مرضی ہے میری محبت ہے میرا خلوص ہے کہ میرا بھائی وہاں بیٹھا رہے کم سے کم ڈاکٹر نند کشور صاحب پر دو لفظ اگر بول دیں گے روشنی ڈال دیں گے تو یہ انتہائی خوشی مجھے ہوگی اور اگر روشنی کی بات نہ ہو پھر بھی وہ میرے دوست ہیں میرے بڑے بھائی ہیں وہ تشریف لے آئیں زوردار تعلیہ ہونی چاہیے یہاں کے لڑکے بہت زندہ دل ہیں جب مہمانوں کو اپنے دیکھتے ہیں تو زوردار طریقے سے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں ہم ان بچوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں ہمارے عدیبان جو اسسسٹنٹ پروفیسر ہیں وہ بھی تشریف لے آئے اور بابو جی کے تمام کمبے کے لوگ یہاں تشریف لے آئے اور بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ببلو عرف معظم صاحب جو یہاں کے لیے ہار لے آئے اب بتائیے کہ امباری کے لوگ کس قدر ان کو مانتے تھے ڈاکٹر صاحب کو اس کا اندازہ اس سے آپ لگا سکتے ہیں کہ اس میں ساٹھ پرسنٹ لوگ امباری کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کا شکریہ آدھا کرنے کے لیے یہاں کے لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ زوردار تعلیہ بجا دیں دوستو اب میں چاہوں گا کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ ایک سپاس نامہ دینے کے بعد ہم گزارش کریں گے جناب حرمندر پانڈے جی کہ ان کا صدارتی خطبہ ہو جائے کیونکہ عام طور سے مشاعرے کے آغاز میں اگر خطبہ نہیں ہو پاتا ہے تو انجام یہ ہوتا ہے کہ سبھی لوگ چلے جاتے ہیں اور کوئی ان کا خطاب سن نہیں پاتا ہے تو ہمارے لیے وہ بہت قیمتی ہیں لیکن ہمارے ایک اور مہمان جن کو ہم پرسنٹ سا پتر دینا چاہتے ہیں سپاس نامہ دینا چاہتے ہیں موصوف پرویز خان کا تعلق زلہ مہو کے ایک قصبہ چریہ کورٹ سے ہے پرویز خان پی کے یس پبلک اسکول جو کی چریہ کورٹ میں ہے اس کے چیرمین ہیں آزم گٹ کمیشنری میں جو چند بہتر اور اچھے کالج ہیں ان میں سے ایک پی کے یس پبلک اسکول کا بھی نام آتا ہے پرویز خان بہت ہمتی اور حوصلہ مندی انسان ہیں موصوف بہت اچھی ذہنیت کے مالک ہیں یہ ایک اچھے بزنس مین بھی ہیں خان صاحب دبے کچلے لوگوں کے لیے آگے آتے ہیں اور ان کے حق کی لڑائی لڑتے ہیں موصوف سیکولر بھی ہیں اور شوصل بھی ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ مشاعرے میں آپ تشریف لے آئے خدا آپ کو صحت مند رکھے اور لمبی عمر اتا فرمائے میں اپنے سرپرستے مشاعرہ جناب ڈاکٹر سواس یادو جی سے گزارش کروں گا کہ آپ ان کو سپاس نامہ پیش کریں اور رفیق جو کی پھولپور کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ ایک مالا پیش کریں یعنی کی گلپوشی کریں ان کی پرویس خان صاحب کی نوجوان ساتھی آسو توس جی بیٹھے ہوئے ہیں جو شبانہ جی کے کام کو دیکھتے ہیں ان کے نمائندے ہیں اس کے علاوہ میں ان کے دل میں جھاک کر میں نے دیکھا کہ بہت ہی اچھے انسان ہیں بڑی ہی پیاری سوچ ہے آج کل کے نوجوانوں میں کاش سب میں یہی سوچ آ جاتی تو ملک کا مستقبل سمر سکتا تھا ملک کا مستقبل بن سکتا تھا میں رفیق سے گدارش کروں گا کہ ہمارے آسو توس جی کی گلپوشی کریں اور ساتھی ساتھ دو مالے لے کر کے آئیں ایک ہمارے سرپرستے بھی میں گدارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب بھی ان کی گلپوشی کریں اور رفیق صاحب بھی ان کی گلپوشی کریں آسو توس جی کی اس سے شما روشن ہونی تھی اب بالکل شما کی طرح سبھی لوگ روشن ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی اور ہمارے وہ مہمان تشریف لات چکے ہیں جن کا بڑا انتظار تھا میں کنوینر مشاعرہ سے کہوں گا کہ کنوینر مشاعرہ آپ گلپوشی کریں ہمارے حافظ جی صاحب کی جو سابق امیلے ہیں حافظ ارشاد صاحب جن کے دست مبارک سے آج اس مشاعرے کی شما روشن ہوگی اس مشاعرے کا افتتاح ہوگا چلیے گلپوشی کیجئے بھائی راج کمار بھائی سے میں گدارش کروں گا کہ ہی نا دیسائی کو ایک سال بھینٹ کریں سال بھینٹ کریں بھائی رام کمار بھائی سے میں گدارش کروں گا کہ ایک شال ہمارے پرویز خان صاحب کو آپ بھینٹ کریں بھائی میں گدارش کروں گا عرفان صاحب سے کہ ایک شال ہمارے مہمان خصوصی نومان صاحب کی نظر کریں ان کو بھینٹ کریں میں حافظ جی سے گدارش کروں گا کہ نومان صاحب کو شال بھینٹ کریں بھائی میں شاہد صاحب جو مونڈیار سے تشریف لائے ہیں وہ ہمارے صدر موصوب کو سال بھیٹ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے تینوں بھائی جو ہمارے ڈاکٹر صاحب کے تینوں بھائی اس وقتے ہم موجود ہیں کنونیر مشاہرہ موجود ہیں سب لوگ اس جھرمٹ میں رہیں مجھے مجھے ستائید بھائی آتی ہے نموڑیار سے ہیں ہمارے 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 میں راج کمار بھائی ان کے تینوں بھائی سے گذارش کروں گا کہ بہت ہی قریبی مانے جانے والے حافظ رشاد صاحب جو ڈاکٹر صاحب کے بہت قریبی رہے ہیں اور عرفان صاحب سے گذارش کروں گا میں خود بھی رہوں گا کہ ان کو سال بھینٹ کی جائے میں تینوں بھائیوں سے گزارش کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ جو ابھی اس وقت ڈائس پہ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے بہت اچھا لگا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسی جوڑی کو میں بلا دوں اور ایک ایسے نوجوان کو بلا دوں جس کو سال نوجوان ہی بھیٹھ کریں میری مراد ہے ماسٹر راجیش صاحب سے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسسٹن پروفیسر صاحب جو ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ایک شال آسوتوس جی کو بھیٹھ کریں راجیش ماسٹر راجیش صاحب ڈاکٹر اودے بھان یادوں سے اور راجیش سے گزارش کروں گا کہ ایک شال جو ہے آسوتوس مستقبل ہیں ہمارا ہمارے ملک کا بہت ہی تیز طرار شخصیت کے مالک ہیں زوردار تعلیان آئیے میں راجیش سے گزارش کروں گا اودے بھان سے کروں گا کہ ہمارے جو آج کے مہمان ہیں جو شما روشن کریں گے ان سے شما روشن کروا دی جائے اور دو منٹ وہ بول دیں اس کے بعد بازابتہ طریقے سے مشاعرہ شروع کر دیا جائے